بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آرمینیا اور آزربائیجان کی لڑائی خیتے کے دیگر ممالک کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آزربائیجان کی آرمینے آرمینیا کی فوج کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور کئی اہم اسٹیٹیجیک مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے لیکن کہانی میں اب نیا ٹویسٹ آتا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران بھی خفیہ طور پر آزربائیجان کے مقابلے میں غیر مسلم ملک آرمینیا کی مدد کر رہا ہے روس کے میک ٹوئنٹی نائن تیارے ایرانی ائر سپیس کو یوز کرتے ہوئے آرمینیا پہنچ رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران مسلم ملک آزربائیجان کے خلاف آرمینیا کی خفیہ مدد کیوں کر رہا ہے کیا ایران بھی ترکی کے خلاف گریٹر گیم کا حصہ بننے جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ایران میں آزری کمیونٹی نے شدید مظاہرے شروع کر دیے ہیں ایران میں مظاہرے پھیلتے جا رہے ہیں مصر اور یو اے ای کی نظریں بھی اب آزربائیجان پر لگ چکی ہیں آخر آرمینیا اور آزربائیجان کا معاملہ پیچیدہ کیوں ہوتا جا رہا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر ایران اور آرمینیا کے بارڈر کی ویڈیویلز شیئر کی گئی ہیں ان ویڈیویلز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریشیا کے ملٹری ایکویپمنٹ ٹرکوں میں بھر بھر کے ایران کے بارڈر سے آرمینیا میں انٹر ہو رہے ہیں جس کا مطلب ہے ایران آرمینیا کو خفیہ طور پر سپورٹ کر رہا ہے واضح رہے کہ ایران کے جنوبی صوبے میں آزربائی جان سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی آباد ہے جسے آزری بھی کہا جاتا ہے جو کہ نسلن ترکی ہیں اس لیے انہیں ترکیش آزری بھی کہا جاتا ہے ان کی ٹوٹل آبادی ایران کا چالیس فیصد کے قریب بنتی ہے ان کو اکثر ایران میں نسلی امتیاز کا سامنا رہتا ہے اہل تشیح ہونے کے باوجود انہیں ایران میں فارسی زبان بولنے والوں کی جانب سے حتک آمیز رویہ کا بھی سامنا رہتا ہے اور انہیں ایرانی معاشرے میں ترک خارق یعنی ترکی کے گدھے جیسے القاب سے بھی نوازا جاتا ہے چونکہ آزری نسل کے لوگ ترکی کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں اور ترکی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے انہیں ایرانی حکام ترکی کی پروکسی بھی سمجھتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایرانی آزری کمیونٹی نے متعدد بار اپنے حقوق کے لیے اتجاجی مظاہرے کیے اور پارلیمنٹ میں نشستوں کا مطالبہ کیا لیکن اس پر کوئی شنوائی نہ ہو سکی ایرانی حکام ان کے اتجاجی مظاہروں پر ہمیشہ طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے رہے ہیں اس لیے ترکیوں نسل آزری کمیونٹی جو ایران کے جنوب میں رہتے ہیں جس کا دار الحکومت تبریز ہے وہاں پر کافی استعراب پایا جاتا ہے نگورنو کاراباخ پر جنگ چل رہی ہے اس لیے ایران کو خطرہ ہے کہ اگر آزربائی جان آرمینیا پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو ایران میں موجود آزری کمیونٹی مزید طاقت پکڑ لے گی اور آزادی کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے جبکہ اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو آزربائی جان ایک معایدے کے تحت 1828 میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا ایک حصہ سوویت یونین کے پاس چلا گیا تھا جو کہ شمالی آزربائی جان کہلاتا ہے دوسرا حصہ ایران کے پاس چلا گیا تھا جو کہ جنوبی آزربائی جان کہلاتا ہے لیکن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد شمالی آزربائی جان بھی آزاد ہو گیا تھا جس کا دار الحکومت باقو ہے اور آج آزربائی جان اسی حصے کو کہا جاتا ہے جبکہ جنوبی آزربائی جان بدستور ایران کے کنٹرول میں ہے ایران میں ناروہ سلوک کی وجہ سے جنوبی آزربائیجان کے لوگ اب شمالی آزربائیجان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں تاکہ گریٹر آزربائیجان بنایا جا سکے ایران کو یہ بھی خدشہ ہے کہ حالیہ جنگ میں آزربائیجان ترکی کی مدد سے مزید طاقت پکڑ سکتا ہے جو ایران کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اس لئے ایرانی حکام نے ہمیشہ سے یہ ترکیوں نسل آزری کمیونٹی کو ہر ممکن طور پر دبانے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ آزری لوگوں میں پایا جانے والا احساس محرومی آزربائیجان کی جنگ کے بعد ایران کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے ایران کو یہ بھی خطرہ ہے کہ آزری لوگ چونکہ ترکیوں نسل ہیں اس لئے ترکی ان کی مدد سے ایران کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے جبکہ ترکی اور پاکستان نے حالیہ جنگ میں آزربائیجان کی کھل کر حمایت کا اعلان کیا ہے آزربائیجان اسٹیٹیجک لحاظ سے بھی اہم ملک ہے اس کے ہاں تیل اور گیس کے بڑے زخائر پائے جاتے ہیں ترکی گیس اور تیل زیادہ تر آزربائیجان سے امپورٹ کر رہا ہے جبکہ پاکستان بھی میڈلیسٹ میں تبدیل ہوتی صورتحال کے پیش نظر آزربائیجان کے ساتھ تیل کے معاملے پر ڈیل کرنے جا رہا ہے ایسی صورت میں آزربائیجان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایران آزربائیجان کی بڑھتی طاقت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آرمینیا کی خفیہ طور پر حمایت کر رہا ہے ایران کی پہلی ترجی یہ تھی کہ کسی طرح آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی ختم ہو لیکن چونکہ یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور آزربائیجان کی فوج مسلسل پیش قدمی کا رہی ہے اس لیے اب ایران نے عیسائی ملک آرمینیا کی خفیہ طور پر مدد شروع کر دی ہے تاکہ آزربائیجان کو کاؤنٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ایران میں بسنے والے آزری لوگوں کی طاقت کو بھی دبایا جا سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ روس آرمینیا کا سپورٹر ہے اس لیے آزربائیجان ترکی اور جورجیا نے اپنی اپنی فضائی حدود روس کے لیے بند کر دی ہیں لیکن ایران نے اپنی فضائی حدود روس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے یعنی ترکی اور آزربائیجان کے خلاف ایران آرمینیا کی خفیہ مدد کر کے سلیبی طاقتوں کا ساتھ دے رہا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے یعنی ایران بھی وہی حرکت کر رہا ہے جو کچھ عرب ممالک ذاتی مفادات کے لیے ترکی کے خلاف کر رہے ہیں ناظرین اکرام اب روس ایران کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اپنے جنگی تیارے آرمینیا بھیج رہا ہے جیسا کہ ویڈیوالز میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں لوگ اڑتے ہوئے روس کے میک ٹوئنٹی نائن تیاروں کی ویڈیوز بناتے ہیں جبکہ ایران کے بارڈر سے روس کے ملٹری ٹرک بھی روانہ کیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران میں موجود آزری کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پھیل چکا ہے آزری کمیونٹی نے شدید احتجاجی مظاہریں ایران میں شروع کر دیئے ہیں اور ایران کی سیکیورٹی فورسز نے آزری کمیونٹی پر دھاوا بولنا شروع کر دیا ہے اس معاملے کا ترکی بغور جائزہ لے رہا ہے اگر ایران آرمینیا کی چھپ کر مدد کرتا ہے اور ترکی کے خلاف روس کا ساتھ دیتا ہے تو ترکی ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ ایران کی ایک بڑی اقلیت ترکی کے ساتھ کھڑی ہے واضح رہے کہ آرمینیا اس وقت سلیبی جنگ لڑھ رہا ہے جس کی بیک پر روس فرانس اور دیگر یورپی ممالک ہیں ایسے میں ایران کا آزربائی جان کے خلاف جانا کوئی دانشمندی کا فیصلہ نہیں ہے جبکہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی خود آزری ہیں لیکن وہ بھی اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایران کی فارسی بولنے والی اسٹیبلشمنٹ آزریوں کو برداشت نہیں کرتی جبکہ حالی میں آزریوں کے اتجاد کے بعد ایرانی حکام نے سرسری سا بیان دیا کہ وہ آزربائی جان کے مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے بلکہ وہ تو سالسی کروانا چاہتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہی دکھائی دیتی ہے ایران اس وقت آزربائی جان کے ساتھ وہی غلطی دورا رہا ہے جیسے وہ پاکستان کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے ایران کی سرزمین ماضی میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور انڈین خوفیہ ایجنسی را کے نیٹورک بھی وہاں چلائے جاتے رہے ہیں جبکہ امریکی پابندیوں کے بعد جب انڈیا نے ایران کا ساتھ چھوڑا اور ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کو خالی ہاتھ انڈیا سے واپس لوٹنا پڑا تو ایران کو اپنی پالیسی بدلنا پڑی جس کے بعد ایران کے ساتھ سرحدی مسائل کچھ ہاتھ تک بہتر ہوئے لیکن ایران اب اپنی سرزمین آزربائی جان کے خلاف استعمال کر کے دوبارہ وہی غلطی دورانے جا رہا ہے جو وہ ماضی میں پاکستان کے ساتھ کرتا رہا ہے ناظرین اکرام اگر اس وقت ایران آزربائی جان کے مقابلے میں سلیوی طاقت آرمینیا کی مدد کرتا ہے تو اس کے بعد ترکی اور آزربائی جان ایران کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ترکی اور ایران کو لڑوانے کی بھی ایک کوشش ہو ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ترکیوں نسل آزری کی آبادی ایران میں دو کروڑ سے زائد ہے اگر یہ سڑکوں پر نکل آئے تو ایران مشکل میں پھنس سکتا ہے جبکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آزربائی جان کو دوسرا شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ترکی کے خلاف نیا فرنٹ کھولا جا سکے ترکی پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ شام میں موجود جنگ جوہوں کو آزربائی جان شفٹ کر رہا ہے واضح رہے کہ اس وقت شام میں ترکی اور روس کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں روس اور ترکی کے درمیان عدلب میں کشیدگی چال رہی ہے عدلب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روس ایم فور نامی ہائیوے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ ترکی آزربائی جان کی حمایت کر کے روس سے بدرہ لینا چاہتا ہے اور اگر آزربائی جان ترکی کی مدد سے کاراباخ نامی علاقہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ خیطے میں روس کو شدید دھچکا ہوگا اس لیے آزربائی جان کی لڑائی شام جیسی صورتحال کو بھی جنم دے سکتی ہے عرب کنٹریز بھی اس سیچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کی جانب سے آزربائی جان کی حمایت کے بعد خیطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے اس لیے عرب مالک اس تصادم میں براہ راست حصہ لینے سے گریز کر رہے ہیں البتہ ایران کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ آرمینیا جیسی صلیبی طاقت کا ساتھ دے کر کہیں وہ صلیبی طاقتوں کے ہاتھوں ٹریپ تو نہیں ہونے جا رہا کیونکہ خیطے کی صورتحال اب فیصلہ کن موڑ پر جا پہنچی ہے